رمضان المبارک کی آٹھ اسپیشل عبادتیں نمبر ایک روزہ یاد رکھیں روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں بلکہ روزہ ہر قسم کی برائی سے بچنے اور نفس کو قابو میں رکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹ بولا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں نمبر دو قیام اللیل یعنی رمضان المبارک کی راتوں میں قسرت سے اللہ پاک کی عبادت کرنا فرائض و واجبات و تراہوی کے ساتھ نوافل کی ادائیگی کا بھی احتمام کریں حدیث مبارک میں آتا ہے جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان کی حالت میں سواب کی نیت سے یعنی اخلاص سے قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ ماف کر دیے جائیں گے نمبر دین صدقہ و خیرات رمضان المبارک میں زکاة اور فطرے کی ادائیگی کے علاوہ نفلی صدقات بھی سیادہ سے زیادہ دیں حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا دریا پورے سال ہی موجزن رہتا لیکن ماہ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت ایسی ہوتی تھی جیسے جھوکے مارتی ہوئی ہوایں چلتی ہیں نمبر چار روزہ افتار کروانا ماہ رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت روزہ کھلوانا بھی ہے جس نے کسی روزہ دار کا روزہ کھلویا تو اس کو بھی اس روزہ دار کی مثل عجر ملے گا بغیر اس کے کہ اللہ روزہ دار کی عجر میں کوئی کمی کرے نمبر پانچ قسرت تلاوت قرآن کریم رمضان المبارک کا دوسرا نام ماہ نزول قرآن ہے کیونکہ اس مہینے میں ہی قرآن کریم نازل ہوا قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے شہر الرمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے نمبر چھے اعتقاف ماہ رمضان کی خاص عبادت اعتقاف ہے سندو حجری میں روزہ کی فرضیت کے بعد سے ویسال تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ماہ رمضان میں اعتقاف فرمایا نمبر ساتھ لیلت القدر کی تلاش روایت کے مطابق یہ مبارک رات بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں پوشیدہ ہوتی ہے اس رات میں عبادات کر کے اس رات کو تلاش کیا جائے لیلت القدر کی یہ فضیلت آئی ہے کہ یہ ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے شب قدر میں قیام کیا یعنی اللہ کی عبادت کی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے نمبر آٹھ توبہ ماہ رمضان نے استغفار کی قسرت کیجئے کہ حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا چار باتوں کی قسرت کرو ان میں سے دو ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب حضو جل کو رازی کروگے اور بکیہ دو سے تمہیں بے نیازی نہیں پس وہ دو باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب حضو جل کو رازی کروگے وہ یہ ہیں نمبر ایک لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا نمبر دو استغفار کرنا جبکہ وہ دو باتیں جن سے تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں وہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا جہنم سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرنا رمضان المبارک کی جملہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے ان باتوں پر عمل کریں اور دوسرے تک بھی یہ پیغام پہنچائیں رمضان اے رمضان اے رمضان اے رمضان اے رام دو